اس قوم کے بزرگوں کے ساتھ جو انتظامیہ کا رویہ تھا اور جس طرح یہاں سڑکوں پہ بے دردی سے بزرگوں کو گھسیٹا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا اس پر مجھے بہت دکھ تھا غصہ تھا کہ یہ رویہ کسی اور کے ساتھ اگر اختیار کیا جاتا تو پورے پاکستان میں لوگ احتجاج کر رہے ہوتے اس کو غیر انسانی فیل کہہ کر انسانی حقوق کی تنظیمیں واویلا مچا چکی ہوتی لیکن اس شہر کے بزرگوں کے ساتھ اس ظلم و زیادتی پر کہیں کوئی آواز نہیں ہوتی اس شہر کے بزرگ جب سڑکوں پہ گھسیٹے جا رہے تھے جو سوشل میڈیا پہ کلپس وائرل ہوئے اس پر بے انتہا مجھے دکھ ہوا غصہ آیا یہ جبلی مارکٹ پہلی مارکٹ نہیں ہے جو ڈیمالش کی گئی ہے اس شہر میں متعدد مارکٹیں ڈیمالش کی گئی ہیں اور باقاعدہ انتخاب کر کے اس شہر سے تعلق رکھنے والے لوگ مہاجر قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا آج یہ مارکٹ جو ٹوٹی ہے اس کی نالے کے اوپر میں ان تاجروں کو تقسیم کرنا نہیں چاہتا لیکن یہ تاجر روٹی کھاتے ہیں یہ اپنی زبان سے اس کا اقرار کریں یا نہ کریں لیکن ان کو اس بات کا احساس ضرور ہوگا کہ یہ دکانے ٹوٹنے کے بعد اگر کوئی دکانے بچیں گی تو وہ اردو بولنے والوں کی نہیں ہیں اور اسی نالے کے اوپر وہ دکانے قائم ہیں اور یہ ان تاجروں کو بھی معلوم ہے میں یہاں پر عذبیت کا بیج بھونا نہیں چاہتا لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اس قوم کے نوجوان اور اس قوم کے تاجر سب کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی یہ کوئی سپریم کورٹ کے آرڈر کی بنیاد پر نہیں ہو رہی سپریم کورٹ کے تو کئی آرڈر ایسے ہیں کہ جو دنیا کے سامنے بہت نمائی ہیں شائرہ فیصل کو جو تنگ کیا گیا تھا اس پر آرڈرز ہیں کئی شادی ہالز جو ایک مقصود ہدارے کی سرپرستی میں چلتے ہیں ان کے آرڈرز ہیں بہت سارے آرڈرز ایسے ہیں کہ جہاں سپریم کورٹ متحدد بار پوچھ چکی کہ اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا لیکن انتظامیہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو اس پر عمل درامت نہیں کرنا چاہتی اور جب کسی کے ساتھ ظلم کرنا ہوتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو بنیاد بنا کر ایسا ہی عمل کرتی ہے جیسے جوبلی مارکٹ کے اندر کیا گیا کہ اس پاکستان کا نظام چلانے کے لیے پاکستان کے اس کاروبار سیاست کو چلانے کے لیے یہ حکومت چلانے کے لیے یہ کراچی کے تاجر ہی ہیں جو وفاق کے خزانے میں اور صوبائی خزانے میں بے پناہ رقم جمع کراتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پاکستان کے اور صوبائی حکومت کے معاملات چلتے ہیں اور اگر اسی طرح کراچی کے تاجروں کو ٹارگٹ کر کے انہیں تباہ کیا جاتا رہا کبھی لوگ ڈاؤن کے نام پر اور کبھی سپریم کورٹ کے آرڈر کی آرڈ میں مہاجر تاجروں کو یا اس شہر سے تعلق رکھنے والے تاجروں کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہاں سے ٹیکس آنا بند ہو جائے اور پاکستان کا نظام چلانے کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت صرف اور صرف بیرونی قرضوں اور بھیکیوں پر انحصار کرنے پر مجبور ہوگی یہ جبلی مارکٹ جو ڈیمالش کی گئی فوری طور پر حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ان کا کوئی متبادل بندوبست کرے تاکہ یہ اپنا کاروبار کر سکیں اپنے گھر کے روزی روزگار کا بندوبست کر سکیں اور اگر حکومت یہ اقدامات کرنے کی بجائے سرد محری کا مظاہرہ کرتی ہے تو یہ بات نوجوانوں کو بھی اور ان تاجروں کو بھی سمجھ بھی آنی چاہیے کہ تمہارے کسی دکھ کا مداوہ حکومت نہیں کرے گی بلکہ ان تمام مظالم کا مقابلہ تمہیں ایک ہو کر کرنا پڑے گا تو تم اپنے ان مظالم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ہم سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے آج یہ حجت تمام کرنے کے لیے تاجر برادری کے سامنے تاجر برادری نے بھی مطالبہ کیا اور حجت تمام کرنے کے لیے میں بھی رسمن یہ مطالبہ کر رہا ہوں یہ جبلی مارکٹ جو ڈیمالش کی گئی ہے اس کو متبادل ملنا چاہیے اور فوری طور پر ملنا چاہیے اور اگر متبادل گورنمنٹ نہیں دیتی اگر گورنمنٹ اگر اگر گورنمنٹ متبادل فوری طور پر نہیں دیتی تو ان تاجروں کو بھی اور ان نوجوانوں کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تمہارے تمام مسائل کا حل تمہارے ایک ہونے میں اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے میں ان سب تاجروں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بینگا بہاجر ان کے ساتھ کھڑا ہوں ان کے دکھ میں کھڑا ہوں یہ جہاں احتجاج کرنا چاہیں جہاں اپنی آواز پہنچانا چاہیں جہاں بلائیں گے میں چھلا جاؤں گا لیکن ان سب کو اس بات کو ریلائز کرنا پڑے گا کہ تمہارے ایک ہوئے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ مانگنے سے کچھ ملتا نہیں ہے چھیننا پڑتا ہے موسیقا موسیقا موسیقی